جاری ہے اور سراز الحق خطاب کر رہے ہیں اسی طرح اللہ کی دین کے ساتھ کوئی اعظم شریک نہیں ہے نہ سوشلزم نہ کیپٹلزم نہ لبریلزم نہ جمہوریت اللہ کافی ہے اس کا نظام بھی کافی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں میں کلین پاکستان چاہتا ہوں میں گرین پاکستان چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں اسی عظم کو لے کر ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے لیکن روگوں کے رنگ اڑ گئے ہیں لوگ اپنے بھنگلوں میں علی شان کوٹیوں میں تمہاری اس مجمعے کو دیکھ کر وہ شاید سیاست کو چھوڑ دے اور میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں اگر پنجاب میں اس سے بھی کوئی بڑا گراؤن ہوتا ہم آپ کو ادھر ہی بولاتے لیکن آج مینار پاکستان تنگ لگ رہا ہے انشاءاللہ قافلہ جو عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہے گا راستہ وہی سے نکلے گا وطن کی ریت ذرہ یڑی رگڑنے دو مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا یہی سے نکلے گا انشاءاللہ میرے دوستو ہم پہ الزام ہیں کہ یہ ایک کیوں ہو گئے جب ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ آپس میں مولوی صاحب کیوں لڑ رہے ہیں جب ایک ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ایک کیوں ہو گئے ہم اس لیے ایک ہو گئے تاکہ مشرق پاکستان کی طرح سانحہ کوئی اور بنگلہ دیش پاکستان میں نہ بنے اور میں ایمان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انیس سو اکتر میں متحدہ مجلس عمل کی طرح سیاسی قوت ہوتی تو مائی کا لال بھی مشرق پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا سکتا ہم اس لیے ایک ہو گئے ہیں کہ پھر ہمارے بہن میں ہزار فوج کبھی انڈیا اللہ نہ کرے کو ان کے عزت بیت المقدس میں قائم کریں گے اور پچاس اپراد وہاں مقرر کریں گے ہم ٹرم کے سپیسلی کے مضمت کرتے ہیں بیت المقدس اللہ کا گھر ہے بیت المقدس وہ جگہ ہے جو قبل اول ہے بیت المقدس کے ازادی کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے ہر مسلمان سر بھکپ ہے امریکہ کا جو یار ہے پوری قوت سے یہ نعرہ لگائیں یہ پیغام امریکہ کو آپ کو بتائیں کہ ایم ایم اے کا پاور شو منارے پاکستان پر جاری ہے اور جلسے سے ایم ایم اے کے راہنما خطاب کر رہے ہیں صراط الحق نے بھی خطاب کیا جلسے سے اور کہا کہ لوگ دینی جماعتوں کا اتحاد دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاظ کی کوششیں کرتے رہیں گے اور یہ بھی کہا کہ منارے پاکستان کہہ رہا ہے کہ اسلامی پاکستان اندے بہرے اور گنگے بن کر اپنے آپ کو انجان نہ بناتے ان ظالم حکمرانوں نے اسلام آباد سنگی مرمر کا قبرستان ہے یہاں بے ضمیر رہتے ہیں یہاں بے ضمیر حکمران ہیں انہوں نے رہنگیا کے لئے کچھ نہیں کیا لوگ مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں اس پر خاموشی اخیار کی انہوں نے کشمیر کے لئے کچھ نہیں کیا آصفہ سات سالہ بچی اجتماعی اسمت دری کے بعد شہید کی گئی ساری دنیا چیخ رہی ہے پاکستان کا میڑیا بھی سری دیوے پہ تو رو رہا ہے لیکن آصفہ بھیوی کے لئے یہاں رونے والا کوئی حکمران نہیں تھا کون بنے گا محمد ابن قاسم کون بنے گا وقت کا غزتوی کون بنے گا وقت کا عبدالی کون بنے گا وقت کا صلاح الدین آیوبی یہ کام اب متحدہ مجلس عمل انشاءاللہ تعلق کرے گی میرے پیارے واہیوں میں طیب اردوگان کو سلام پیش کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ مہاتیر محمد ملیشیا میں دوبارہ اقتدار میں آگئے تیسرا ملک جس میں اسلامی حکومت قائم ہوگی اور ہم تینوں مل کر فلسطین کے آزادی کے لیے کشمیر کے آزادی کے لیے کام کریں گے وہ تیسری حکومت اسلام آباد میں پاکستان متحدہ مجلس عمل کے حکومت ہوگی میرے پیارے واہیوں کشمیر جل رہا ہے کشمیری مر رہے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں میں پنجاب میں کڑا ہوں تمہارا جہلم کا پانی ستلچ کا پانی چناب کا پانی کون پی رہا ہے کیوں ستلچ کے دریا میں اب بچے کرکٹ کرنے لگے پوچھنا چاہیوں کمرانوں سے کیوں ہمارا پانی کہاں گیا ان لوگوں نے تمہارا پانی بھی انڈیا کے حوالے کیا یہ وہ لوگ ہے جو پاکستان کی جو غراپیا کی حفاظت بھی نہیں کر سکے پاکستان کی ندریا کے حفاظت بھی نہیں کر سکے آپ مجھے بتائیں جو نگر کا ہے نگاٹ کا ہے پھر کس کام کا ہے اس لیے اس امت کو متحدہ ملیس عمل کی ضورت ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں بابا میری لڑائی کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے کسی خاندان کے خلاف نہیں ہے میں اتنا تنگ ندر نہیں ہوں میری لڑائی اس برو اس ملک میں ظلم کے خلاف ہے ظلم اگر مولوی صاحب ظلم کرے اگر پیر صاحب ظلم کرے اگر سیاسی لیڈر ظلم کرے اگر بیروکریٹ ظلم کرے اگر کوئی جرنیل ظلم کرے ہم اس کے مقابلے میں کڑے ہوں گے اس لیے کہ ظلم ظلم ہے جو ظلم کی مخالفت نہیں کرتا وہ بھی ظلم میں شامل ہے میری لڑائی ہے غربت کے خلاف مہنگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف میریٹ کی وائلیشن کے خلاف بوک کے خلاف اپلاس کے خلاف میں نے سینٹ میں بھی بھی کہا کہ تم لوگوں نے بہت گالیاں ایک دوسرے کو دی ہیں کافی نہیں ہے تم لوگوں نے ایک دوسرے کو بہت بھی عزت کیا اب آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو کر کچھ غربت مہنگائی کے خلاف بھی لڑے لیکن آپ جانتے ہیں ان کی یہ سیاست اپنی ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے اور یہ سیاست یہ سیاست ہے غریب پاکستانی اوارسیز پاکستانی پسینہ بہا کر بیس عرب ڈالر پاکستان بیچتا ہے اور یہ ظالم سرمایہ دار اور کرب سیاستدان یہاں لوٹ کر باہر باہر بیچتا ہے میرے پیارے بھائیوں ریمن ایک بیکر نے لکھا ہے کہ پاکستان کے دو خاندانوں کے ایک عرب ڈالر سے زیادہ سرمایہ برطانیہ میں ہے اور چیلنج کیا ہے اگر میں غلط بولتا ہوں تو برطانیہ آ کر میرے خلاب کیس کرے گزشتہ چند عرصے میں دو بئی میں دو کرب اور پچاس عرب کا پراپٹی پاکستانی کرب اشراپیاں نے خریدا ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے ہم بھی چچازات ماموزات بانجے سعودی عرب جا کر مزدوری کرتے ہیں وہ تو بمشتل یہاں کچھ پیسے کما کر واپس آتے ہیں لیکن یہ ظالم یہاں کما کر باہر بیچتے ہیں اس لیے میرے پیارے بھائیو میں اس سیاست سے شیطان کی طرح پناہ مانگتا ہوں جس سیاست کا مقصد کربشن ہو جس سیاست کا مقصد اپنے بینک اکاؤن میں اضافہ ہو میں نے سیاست ٹرم سے نہیں سیکھی ہے میں نے سیاست محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے جنہوں نے ہمیں بادشاہی میں درویشی کا سبق دیا ہے اور جنہوں نے ہمیں درویشی میں بادشاہت کا سبق دیا ہے میرے پیارے بھائیو میں اس لیے آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہیں یا پراپرٹیاں ہیں اور یہ سیاسی پارٹیاں آپ معاف فرمائیں میں ان کو یتیم خانہ نہ کہہ دوں کہ یہ یتیم ہے یتیم خانہ ہے آج ادھر کل ادھر بڑے بھائی کو ادھر بٹایا چوٹا بھائی ادھر ہے مام ادھر بان جائی ادھر یہاں کہتے ہیں کہ یہاں اگر ہے تو بہت کرپ اور وہاں گیا تو جس طرح تین سو ست کے سابون سے اس نے نہلایا ہو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کرپ لوگوں کو تو کسی بھی پارٹی میں جگہ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہی وہ لوگ ہے انیس سو باساٹھ میں سب سے پہلا تجربہ یوب خان نے کیا کہ انہوں نے اپنا مسلم لیگ بنایا اور پھر آپ نے دیکھا کہ زیاؤ الحق نے جنیجو کی صورت میں بی ایک مسلم لیگ بنائی اور پھر پرویز مشرف میں مسلم لیگ قاب بنائی آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ قاب کو پیپل پارٹی والے کہتے تھے کہ قاب کا مطلب ہے قاتل لیکن جب مپادات کی بات آئی اسی قاتل مسلم لیگ جس کو وہ قاتل کہہ رہے تھے اپنے ساتھ ڈپٹی وزیراعظم بنایا لہٰذا یہ ثابت ہوئی کہ ان کی سیاست اپنی ذات کے لیے ہے قوم کے لیے نہیں ہے ظالموں چار چار بار تم نے حکومت کی اور آج بھی میرے ملک کے بچوں کو خالص دودھ نہیں ملتا پانی نہیں ملتا خالص دوائی نہیں ملتی ڈگری حاصل کرے تو روزگار نہیں ملتا ہم یہی چاہتے ہیں میرے بھائیوں ایم ایم ای یہی چاہتی ہے کہ امن ملے تمہارے بچے کو اور ان ساپ ملے چاندی جیسا دودھ ملے اور پانی ساپ ملے یہ کام ہم کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم عام لوگ ہیں ہم عام پاکستانی ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں مزدور کا مسئلہ کیا ہے اس لیے کالج میں پڑھتا بھی تھا اور چٹیوں کے دوران مزدوری کرتا تھا میں جانتا ہوں کہ کسان کا مسئلہ کیا ہے اس لیے کہ حل چلا سکتا ہوں ٹکٹر چلا سکتا ہوں ساری زندگی موٹر سائیکل اور سائیکل استعمال کی خدا کے بندو آپ سے کہنا چاہتا ہوں سائیکل والو موٹر سائیکل والو ٹکٹر والو کبھی بھی سائیکل پنکچر ہو جائے لینڈ کروزر اور ہلیکاپٹر سائیکل والے تمہارے پاس نہیں آئیں گے سائیکل والے کے لیے سائیکل والا کراؤ گا اس کا درد دور کرے گا ہماری باری آئی تو عام پاکستانیوں کے لیے ایوانوں کے دروادے کولنا چاہتے ہیں میرا منشور یہی ہے کہ جو مزدوری کرے کارخانہ کے منافع میں اس کو شریک کیا جائے جو کسان حل چلاتا ہے کیت کے پیداوار میں اس کو شریک کیا جائے ایک دوسرے کا استحصال نہ کرے اسلام میں استحصال کی ضرورت نہیں ہے کسان رو رہا ہے مزدور رو رہا ہے نوجوان رو رہا ہے نوجوانوں اب اس روایت کو ختم بھی کرو کہ گالیاں بھی دیتے ہیں لوگ اسی ظالم کو ووٹ بھی دیتے ہیں نہیں نہیں اب ان گروں کا تواب ان بنگلوں کا تواب نہ کرے ووٹ استعمال کرے اپنی ذات کے لیے روشن پاکستان کے لیے میرے دوستو میں قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ابھی ابھی بجٹ پاس ہوا ہے آٹھ سو عرب روپیہ ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے ہیں یہاں اکرم درانی موجود ہے آٹھ سو عرب روپیہ اور دو ہزار دو سو اکیس عرب روپیہ سود کے ادائی کے لیے ادائی کے لیے رکھے گئے ہیں جو معیشت سود کی بنیاد پر ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہمیں ایک دن بھی حکومت ملی ایک دن کے لیے سب سے پہلا زرب سب سے پہلا مکہ ہم سودی نظام کو لے لگائیں گے انشاءاللہ سودی نظام کو زمین بوس کریں گے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا نظام ہے پھر مجھ سے پوچھتی کیا کریں گے بابا ہم زکاة کا نظام عام کریں گے اس وقت آٹھ لاکھ لوگ ٹکس دیتے ہیں زکاة کا نظام نافذ کرو نو کرون لوگ زکاة دیں گے اتنا غلط جمع ہوگا کہ یہ جو لاہور پشاور کراچی خویٹا پنڈی لیاقت باغ اس میں ڈیر لگیں گے کوئی لینے والا نہیں ہوگا دینے والے ہوں گے اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے میرے پیارے بھائیوں معیشت ان کی وجہ سے تباہ ہو گئی اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے پرویز مشرف کا دور بھی دیکھا پیپل پارٹی کا دور بھی دیکھا مسلم لیک کا دور بھی دیکھ رہا ہوں ایک ہی ٹیم ہے جو ہمیشہ ان حکومتوں کے لیے بجٹ بناتی ہے اس لیے انشاء اللہ ہم ٹکسز کا نظام ختم کریں گے اور میرے ساتھ مولانا فاللوریمان صاحب اتفاق کریں گے کہ جو ڈاریک سسٹم ہے ٹکس کا اس کو ہم عام کریں گے ان ڈاریک ٹکس ظلم ہے دیکھئے میری بات سمجھے پاکستان کے لوگو ایک لاہور کا بازار بازار کا چوکی دار بھی ایک کلو چائے پہ چار سو روپیا ٹکس دیتا ہے اور ایک عرب پتی بھی چار سو روپیا ٹکس دیتا ہے یہ ظلم نہیں ہے کہ جس نظام میں عرب پتی کرول پتی اور جہاز والا بھی وہی ٹکس دے دے جو ایک غریب مزدور ہاریور پر قسام دیتا ہے ہم ٹکس کا یہ نظام ختم کر کے دم لیں گے میں فائنانس کا طالب علم ہوں میں متحدہ ملس عمل کا فائنانس منسٹر رہا ہوں میں نے چھے بجٹ پیش کیا ہے میں اگر اور کچھ نہیں جانتا ہوں ایک چیز بخوبی جانتا ہوں کہ وسائل کا منصفانہ تقسیم کرے میں یہی جانتا ہوں کہ کرول پتیوں سے لے لے غریب ان کو دے دے مزدور ان کو دے دے اگر خوشی سے نہ دے پھر گریبان میں ہاتھ ڈال کر قوت سے لے 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 لیکن کسی کو پت پاتوں پر بھوکیا نہیں سونا چاہیے کوئی آدمی بے گر میرے ملک میں نہیں ہونا چاہیے میرے پیارے بھائیو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں پانچ عرب روپیا رکھے ہیں اس بجٹ میں کن کے لیے بڑے آفسر کے لیے کہ جو اچھی کار کردگی دکھائے گا اس میں یہ پیسہ تقسیم ہوگا اللہ تمہارا بیڑا غر کر لے پانچ عرب مزدور کے لیے نہیں پانچ عرب دشتگردی میں شہید ہونے والے وارسین کے لیے نہیں پانچ عرب کسان اور دیکان کے لیے نہیں پانچ عرب بیروز گار کے لیے نہیں پانچ عرب طلبہ کے لیے نہیں میرے دوستوں کہتے ہیں یہ خاص خاص آفسر کے لیے یعنی جو آفسر اپنا کام کرتا ہے وہ بھی میرا اور آپ کا خون نہ چھوڑ کر دگنا لیتا ہے اس سے بھی زیادہ لیتا ہے میں اس نظام سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں یہ معاشی نظام مرد آباد یہ سودے نظام مرد آباد جس نظام میں ان کے کتے مکن کاتے ہیں اور غریب کا بیٹھا گندگی کے ڈیر میں رضق تلاش کرنے پر مجبور ہے اس نظام سے جو بغاوت نہیں کرتا ہے وہ بھی بڑا مناپق ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ ہم بے روزگاری کو ختم کریں گے اور جب تک ہم آپ کو روزگار نہ دے سکے پھر بے روزگاری الاؤنس دیں گے ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ ایک سان نظام تعلیم کا حقل ہمارے متحدہ مجلس حمل کا جلاس تھا مولانا فرلو ریمان صاحب نے اس سے اتفاق کیا کہ ایک سان نظام تعلیم ہونے چاہیے لیکن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے بچے پراویٹ تعلیم اداروں میں پڑتے ہیں ان کا فیس بھی سرکار اور حکومت ادا کرے گی کسی باپ پر بچے کے تعلیم کا بوجھ نہیں پڑے گا میں کہنا چاہتا ہوں خواتین کو حقوق دیں گے اور کچھ نہیں میں عرص کروں چھوڑے یار میری بات سنو میں خواتین کی بات کرنا چاہتا ہوں خواتین خواتین کو اللہ نے بڑا عزت بڑی عزت دی ہے اب تو کہتے ہیں کہ اس کو مرد کے برابر لاؤں کیسے مرد کے برابر ایک خاتون ہو سکتی ہے میرے نبی نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار بار پرمایا کہ سب سے زیادہ حق تمہاری اوپر ماں کی ہے پھر بھی ماں کی ہے پھر بھی ماں کی ہے چوتھے بار پرمایا کہ اس کے بعد باپ کا ہے آپ مجھے بتائیں کہ خاتون کا درجہ بڑھا ہو گیا یا مرد کا درجہ بڑھا ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ آہندہ الیکشن میں جس طرح آپ یوٹیلٹی کا بل بھی دیکھتے ہیں اسی طرح یقینی بنا دی اس چیز کو کہ ہر مرد امیدوار اپنی بہن سے اپنی بیوی سے ایک سرٹیپیکیٹ لے کر الیکشن کمیشن کو دے دے کہ میرے بائی نے جائداد میں میرا حق دیا ہے اگر اگر ایک فرد اپنی بین کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ کبھی بھی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ دختر پروش تو بن سکتا ہے وہ خوائر پروش تو بن سکتا ہے وہ قوم فروش تو بن سکتا ہے وہ ایک حادل ممبر و امینے اور سنیٹر نہیں بن سکتا ہے نوجوانوں ہم کرکٹ کے خلاف نہیں ہیں ہم حاکی کے خلاف نہیں ہیں ہم فٹبال کے خلاف نہیں ہیں میرے اپنا پسندیدہ کیل تو فٹبال ہے فتنی مولانا فلوریمان صاحب کا کیا ہے مولانا آپ کا کیل کونسا ہے جناب بڑے مزید کی بات ہے میں پٹبال کیلتا ہوں مولانا فلوریمان صاحب کہتے ہیں میں اولی بال کیلتا ہوں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی جب ہم پٹبال بھی کہلیں گے ہم ولی بال بھی کہلیں گے ہم کرکٹ بھی کہلیں گے انشاءاللہ نوجوانوں جہاں جس ملک میں گراؤنڈ ویران ہوتے ہیں اس ملک میں اسپتال آباد ہوتے ہیں ہم تمہارے گراؤنڈ کو آباد کریں گے انشاءاللہ تعالی ہر یوسی کے سطح پر ایک گراؤنڈ دیں گے انشاءاللہ تعالی میرے پیارے بھائیوں اقلیتوں کو بھی ہم حقوق دیں گے ازاد خارج پالیسی پر مولانا بات کریں گے میں کہنا چاہتا ہوں ایک چیز ضرور کہ جناب والا جن لوگوں نے پیسے لے کر باہر رکھے ہیں ان سے حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے میں آخری بات بھی عرض کروں کہ الیکشن کو مشکوک بنایا گیا اور لوگ پوچھتے ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں دو آدمیوں نے الیکشن کو مشکوک بنایا ایک امران خان صاحب نے جنہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار تیرہ کا الیکشن سیاسی جماعتوں نے نہیں جیتا اس اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا تھا اور پنجاب میں ایک برگیڈیر کا نام بھی لیا کہ اس نے بڑا رول ادا کیا دوسرا سٹیٹمنٹ جناب نواز شریف صاحب کا ہے کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹارہ کا جو الیکشن ہے خلائی محلوق اس کے اریجمنٹ کر رہا ہے میں دونوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے بیانات سے الیکشن پر لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے پولنگ سٹیشن پر لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے دونوں نے پاکستان کے ایک ادارے کو نشانہ بنایا اب اپنی پوزیشن کو کلیر کرنا الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے اور اپنی پوزیشن کو کلیر کرنا ان اداروں کا بھی کام ہے جن کے بارے میں نواز شریف صاحب نے اور جن کے بارے میں جناب عمران خان صاحب نے نام لے کر بات کی ہے دن کے روشنی میں بات کی ہے میڈیا کے سامنے بات کی ہے اب اس اعتماد کو بحال کرنا یہ ان اداروں کا کام ہے ہم چاہتے ہیں کہ گولی کی سیاست نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ گالی کی سیاست نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ برداش کی سیاست ہو دلیل کی سیاست ہو ترقی کی سیاست ہو خوشالی کی سیاست ہو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نہیں بار بار مارش اللہ ان کا تجربہ ہوا ہے اس لئے کوئی مارش اللہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے اور پاکستان میں بار بار ظالم جاگرداروں کا ظالم سرمایہ داروں کی حکومتیں ہم نے دیکھی ہے انہوں نے بھی تمہارے زخموں میں زخموں پر نمک چڑی ہے اس لئے اسلام آباد کے بارے میں لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ لوگ یار اسلام آباد کے لئے لڑتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بابا اسلام آباد تمہاری ماں کو کسی نے جہیز میں دیا تا کہ اس پر آپ ہی کی حکومت ہوگی اور ہماری باری نہیں آئے گی میرے دوستو ایک حجام کے بیٹے نے بیٹے نے حجام سے پوچھاتا چودری مر جائے پھر کس کی حکومت ہوگی انہوں نے کہا اس کے بیٹے کا پھر وہ بھی مر جائے پھر کس کی حکومت ہوگی کہا اس کے نواسے کا بیٹے نے پوچھا ابو آپ کی باری نہیں آئی گی نے کہا نہیں پوچھا میری باری نے کہا پھر بھی نہیں بیٹے نے کہا معصومیت کے ساتھ پھر اس بستی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے میں کہنا چاہتا ہوں آپ بستی کو نہ چھوڑے چودری کو اس بستی سے نکالے کرب جاگردار کو اس بستی سے نکالے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ہاتھوں میں ورڈ بینک کے حد کلیاں ڈالی آپ لوگوں نے ہمیں آئی ایم اپ کا غلام بنایا آپ لوگ کہتے ہیں جہاز آیا تا سی ایک سو ترٹی کرنل جوزب کو لینے کے لیے میں کہتا ہوں عباسی صاحب آپ بھی ایک جہاز بیجے ڈاکٹر آپیا کو لانے کے لیے کہ ان کا جہاز آ سکتا ہے اور تمہاری جہاز ادھر نہیں جا سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں لیکن ان تم کے میرے اکمران سے کچھ بھی نہیں بنے گا اس لیے میں نے مولانا پولو رحمان صاحب کو یقین دلایا ہے کہ ہم دل سے اب چاہتے ہیں مل کر چلیں گے مل کر لڑیں گے اور زندگی کا آخری لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے جیتی جی اس پاکستان میں وہ دن آ جائے کہ میرے چیپ جسٹس کے ہاتھ میں انگریزی کی کتاب کے بجائے قرآن نظیروں قرآن کریموں ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے چیپ جسٹس صاحبوں لا ہو رہے ہیں دودھ کی دکان پہ کڑے ہیں ادھر پشاور گئے ہیں اسپیٹل گئے ہیں میں کہتا ہوں چیپ جسٹس آپ کو بتائیں کہ لاہور میں منارے پاکستان پر ہو رہے ہیں ایم ایم اے کے جلسے سے سراجلہ خطاب کر رہے ہیں اور کہا کہ امریکی ایجنٹ دینی جماعتوں کے اتحاد سے پریشان ہو رہے ہیں یہ بھی کہا کہ منارے پاکستان کہہ رہا ہے کہ اسلامی پاکستان بناو ملک سے اسلامی نظام کی جدو جہد جاری رکھیں گے کہا کہ ان کے کافلے میں کوئی بھی آف شور کمپنی والا نہیں ہر نوجوان کو روزگار ملے ہر بڑے آدمی کے چہرے پر مسکراہتے ہو اور میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہوں گا آپ سے کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مولانا فرلر امان صاحب تو خیر عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں پیر اجاز عاشمی صاحب بھی عمر میں بڑے ہیں یہ جو علامہ ساجد نقوی صاحب بھی عمر میں بڑے ہیں لیکن یہ عویس نورانی تو اتنے زیادہ عمر کے نہیں ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اعلان کریں گے کہ لوگو راتوں کو پہرہ نہ دو اب آرام کے ساتھ سو جاؤ ہم پہرہ دیں گے انشاءاللہ ہم جوکیداری کریں گے انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام نسيٹ مجھے ی